فرمایا ہے کہ دوہزار اکیس ترقی کا سال ہوگا آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ نوکریوں کو سال ہوگا دوہزار بیس آپ فرماتے ہیں کہ پانچ برس بعد ہماری کارکردگی کو جانچ لیا جائے بس یہ سوچ کر دھڑن تختہ ہو گیا کہ دھائی سال میں میری سرکار نے یہ حال کر دیا پانچ برس بعد تو مہدی حسن کی وہی نظر آئے گی کہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے پھر دور شاید کوئی موررخ بتائے گا کہ دیکھو وہ ایک مملکت ہوا کرتی تھی جسے لوگ ایٹمی ریاست پاکستان کہا کرتے تھے اللہ سے بہتری کی امید ہے گھر سے چلا تھا تو کوئی وعدہ کیا تھا کسی سے وفا کرنا تھا لیکن میرا بٹن جزوی طور پر جس ایک شخصیت کے پاس کبھی کبھی آ جائے کرتا ہے اس نے مجھے قائل کر لیا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے اس لیے بہرحال جزوی طور پر اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے یہ بتا دوں کہ وہ لوگ جو میری ایک پریڈکشن کی غلط ہونے پر تبرہ کر رہے ہیں بغلے میں جا رہے ہیں انہیں یاد ہونا چاہیے کہ میں نے کہا تھا کہ عمران سرکار زرداری کی موچ کا بال نہیں توڑ پائے گی ویسا ہی ہوا انہیں یاد ہونا چاہیے انہیں بھولنا نہیں چاہیے میں نے کہا تھا کہ نواز شریف اسی ملک سے جائے گا اور آپ اس کو روک نہیں پائیں گے ایسا ہی ہوا گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے امید ہے تشفی ہوئی ہوگی حالانکہ میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جس سے میں مخاطب ہوں وہ اچھی طرح جانتا ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں بہرحال ایک اور انٹرویو ہوا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایک اور نادر شاہی انٹرویو ہوا ہے کچھ مزید کھانے کمانے کا موقع ہم لوگوں کو ملا ہے فرمایا ہے کہ دوہزار اکیس ترقی کا سال ہوگا حضور اس پہ ایک شعر ہے کہ تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو مجھ کو احسان کا پاس رہتا ہے آپ نے پچھلی طفع کہا تھا کہ یہ نوکریوں کو سال ہوگا دوہزار بیس اللہ جانتا ہے موچڑے وزیروں کے علاوہ اور ان لوگوں کے علاوہ جو کبھی کبھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کس کس حوالے سے رابطے میں رہا کرتے تھے ان کو بیرون ملک سے بلا کر کے اور جو جو عہدہ اور منصب عطا کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نوکری نہیں ملی لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو باننا تو پڑے گا آپ فرماتے ہیں کہ پانچ برس بعد ہماری کارکردگی کو جانچ لیا جائے بس یہ سوچ کر دھڑن تختہ ہو گیا کہ دھائی سال میں میری سرکار نے یہ حال کر دیا پانچ برس بعد تو مہدی حسن کی وہی نظر آئے گی کہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے پھر دور شاید کوئی موررخ بتائے گا کہ دیکھو وہ ایک مملکت ہوا کرتی تھی جسے لوگ ایٹمی ریاست پاکستان کہا کرتے تھے اللہ سے بہتری کی امید ہے مزید فرمایا ہے کہ فوج اور چیف کا دفاع میرا فرض ہے کنفیوزی آ گیا ہوں عجیب سی بات ہے فوج اور چیف کا دفاع آپ کا فرض کیسے ہو گیا فوج ہماری محافظ ہے ہمیں تو یہ گمان ہے اور اللہ کا شکر ہے سمبہ الحمدللہ ہر بار ہمارا یہ گمان یقین میں بدلتا ہے فوج سردوں کی محافظ ہے ملک کی نظریاتی جغرافیای سردوں کی محافظ ہے اور ہر بار وہ اپنا کام کر گزرتی ہے چاہے پھر کوئی آصف علی زرداری اس کا کریڈٹ لے کہ میں نے سوات میں جھنڈا لے رہایا لیکن جب ایٹ آباد آپریشن کی بات آتی ہے تو پھر سب کی زبانوں پر قفل پڑ جاتا ہے فوج تو اپنا کام کر رہی ہے میرا خیال ہے تو پھر آپ فوج کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں چیف کا دفاع کیسے کر رہے ہیں اور یہ کام آپ کا کیوں کر ٹھہرا جناب امن آپ کو تو گورننس کے لیے لائے تھے ہم ہم جن کے آپ منتخب نمائندے ہیں منتخب وزیر آزم ہیں مجھے اس میں کوئی دورائے نہیں اپوزیشن کو ہوا کرے صافی برادری پر حکومتی ساکھ متاثر کرنے کا خوبصورت الزام لگایا I love you sir اس کام کے لیے تو آپ کے انمول رتن کافی ہیں اور اس کے بعد آپ کے انٹرویوز وہ انٹرویوز جس میں سوال کچھ ہوتا ہے اور جواب کچھ اور ایسا ہی ایک انٹرویو اگر آپ مجھے غریب کو بھی دیں تو میں انشاءاللہ ان تمام تبرہ کرنے والوں کو بھی ایسا جواب دوں گا کہ یاد آ جائے گی نانی آپ کہتے ہیں چوروں کو معافی نہیں دوں گا اپوزیشن کی صفوں سے آواز آئیے جی ہاں آپ انہیں وزارت دیا کرتے ہیں معافی کیوں کر دینے لگے یہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس حد تک درست ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے مہمان دوہزار ایک ترقی کا سال ہے یہ لطیفوں کا اس کو لطیفہ سنا کر کے کیوں شروع کیا ہے پچھلے سال نوکریوں کو تھا اپنے موچڑے لوگوں کے علاوہ کسی کو نوکری نہیں ملی پانچ برس بعد کارکردگی جانچ لینا تو ابھی آپ نے کیا کیا ہے کونسا نئی دیلی پہ آپ نے مریت کا جھنڈا لہرہ لیا ہے فوج کا دفاع کرنے چلے ہیں وزیراعظم پاکستان ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ فوج ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سردوں کی زامن ہے اس کی سیفگارڈ کرتی ہے اور ابھی تک کی ہماری تاریخ یہی ہے کمو بیش اگر میں غلط ہوں تو پلیز کریکٹ می سر اب وزیراعظم اگر فوج کا دفاع کریں گے تو پھر فوج کس کا دفاع کرے گی اور عوام پاکستان پھر جو کنفیوزی آئے کنفیوزی آئے گھوم رہے ہیں پھر وہ کس سے مطلب آپ مسکر آ رہے ہیں میں انتہائی سنجیدہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ احنور بلارفین بھائی اصل میں آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ فوج حکومت کا حصہ ہے اور حکومت نے اپنے سارے اداروں کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اگر جہاں پہ ایک منٹ یہی رکھ جاتے ہیں جی 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 پہلے آپ نے یورکر خود بزبردستی بنا لی حالانکہ میں نے تو بال کرائی بھی نہیں تھی فوج حکومت کا حصہ کیسے ہو گئی دیکھیں فوج فوج ریاست کا ایک پلر ہے یہ میں نے پڑھا تھا نہیں نہیں دیکھیں فوج حکومت کا حصہ کیسے یہ ابھی مہمانوں سے بھی جانوں گا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے ادارے وزیراعظم کے انڈر ہوتے ہیں انہوں نے اگر اچھی کارکردگی دینی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی وزیراعظم کو جاتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کہیں پہ کمزوری ہوتی ہے تو بھی اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ وزیراعظم کو جاتا ہے اگر کسی ادارے پہ تنقید ہوتی ہے اب ہمارے فوج پہ تنقید ہوتی ہے تو فوج جو ہے ہر شخص کا برائراز جواب نہیں دیتی نہ دینی چاہیے سر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کام کے لیے تو حکومتی اخدامات اور ہمارے انمول رتن جو وزیر ہیں جو کوئی بیرزگار تھا کوئی پاکستان سے باہر تھا ان کو بلا بلا کر کے نوکریاں دی گئی ہیں اس کام کے لیے تو اپنی اخدامات کافی ہیں یہ بچارے صحافی کیا کر رہے ہیں بہت سے صحافی تو بچارے فل ٹوس انٹرویو کر کر کے تھک گئے بہت سارے صحافی تو باقاعدہ صبح سے حضرت عمران خان نیازی رحمت اللہ علیہ کر کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پی ٹی آئی زندہ بات کر کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں آپ کیا جان لیں گے بچے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نور العربین صاحب میں نے دنیا میں بہت زیادہ محسن کش لوگ دیکھے لیکن عمران سے زیادہ احسان پراموش بندہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے میں اس کو کبھی دیکھ لوں گا اس بندے کے ساتھ جس جس نے بلائی کیے ایک ہر ایک کو انہوں نے وہ بدلہ دیا اور اس کو تکلیب پہنچایا چاہے جنگر طریز نے جہاز دیا ہے چاہے میڈیا نے کندوں پہ سوار کر کے وزریعظم کے کرسی تک پہنچا ہے پینتالیس پینتالیس ہزار کا ٹکٹ دو دو لاکھ تین تین لاکھ پہ بکا ہے تو یوت نے اس کا ساتھ دیا تھا یوت کو جس طرح بیروزگار کیا اور جو حشر یوت کا کیا تو یہ محسن کش انسان ہے اس کے ساتھ جس نے جو بھی بلائی کیے اس کے ساتھ انہوں نے سوارا سا توقف کی اس طرح ہے میں پروگرام میں شریک گفتگو کرنا چاہتا ہوں قیسر مشیخ صاحب کو قیسر مشیخ صاحب سر خوش آمدید سر اول تو یہ بات ابھی تک تصفیہ طلب ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن فیل وقت تو اس کو ہم الزام ہی گردانیں گے لیکن آگے جو انہوں نے کہا ہے وہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان چھ سال سے فورن فنڈنگ کیس میں این آر او لے کر سیاست کر رہے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ وزراء بھی ایسے ہی تھے وہ بھی ظاہرے کے ساتھ رفیص صاحب وغیرہ وہ بھی سٹے آرڈر لے کر کے اور وزیر بن گئے ان کی وزارت کے پورا عرصہ انہوں نے نکال لیا خوب دھون دھام سے ان کی جو ہے وہ وزارتیں انہوں نے داغے مفارقت دیا اس کو پورا ٹینئور کیا سر اگر چھ سال سے کسی ایک فورن فنڈنگ کیس میں جس کی سننے کی نوبت ہی نہیں آ رہی شاید نظریہ ضرورت کے موجودوں کو پسند نہیں ہے یا ابھی وقت نہیں ہے کہ ان سب جو معاملات کو لفٹ کرائی جائے سر کیوں چاہتے ہیں آپ کے اسرائیلی اور بھارتی والے معاملے کو جو ہے وہ اس کو درخورے اتنا سمجھا جائے جی دیکھیں احسن اقبال صاحب نے یہ بات کی ضرور ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے اور یہ بات ان کے احسن اقبال صاحب بڑے سوچ سمجھ کے اور وہ ذمہ داری سے بات کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا یہاں ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بڑی یہاں ترقی شروع ہو گئی انیس سو باون کے بعد پہلا سال ہے پچھلے ساٹھ سال میں کہ نیگٹیو ہوئی ہے یہ گروت اس طرح نہیں ہوتا میں محشت کا کیونکہ طالب علم ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ محشت کی ترقی صرف ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہوتی ہیں محشت تو سب چیزوں کا ٹوٹل فیکٹر ہے ٹوٹل لوگوں کی بائیس کروڑ لوگوں کی آمدنی ہم چھوڑ کے گئے تھے تین سو بیس عرب ڈالر جو ہو گئی دو سو اسی عرب ڈالر اب لیدر انڈسٹری بلکل نہیں چل رہی